بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی جادو کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو اپنی اس بہن سے آپ بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کاروباری پندیش ہے یا آپ کے گھر میں کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی ہے اولاد کا مسئلہ ہے جادو جنات کا مسئلہ ہے رزق کی بندیش میں مسئلہ ہے کاروباری مسئلہ ہے باہر ملکوں کے جب جاتے ہیں وہاں پہ ویڈیو کی پرابلم ہوتی ہے کسی بھی قسم کی کیسی بھی پریشانی ہو آپ اس بہن سے آپ کو بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور آج وزیفے سے پہلے سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں تک پنچایا کریں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پنچاتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ وہی تو ہے جو تمہاری تمام ضرورتیں اور حاجات کو پورا کرتے ہیں تو اپنے رب سے مانگو نمک گھر میں ختم ہو جائیں یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ تک ٹوٹ جائیں تو اپنے رب سے مانگو کسی سے نہ مانگو اللہ پاک پسند کرتے ہیں جو اللہ پاک سے فریاد کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آج کے سب سے پیارے وصیفے کی طرف چلتے ہیں نامنک کو ممکن بنانے کا آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کیسی بھی پریشانی ہے دکھ ہو تکلیف ہو روز جیسا کہ آپ کو کوئی بیماری لگی ہو روز آپ کو تکلیف ہوتی ہو کوئی بیماری ایسی ہے جیسے کینسر جیسے بڑی بڑی بیماری میں نام نہیں لینا چاہتی تو وہ بھی اگر ہے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پریشانی سخت سے سخت تریم پریشانی نیت کر کے کریں رزق کی کمی ہے رزق نہیں ہے گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے رزق نہیں آتا کھانے پینے کی تنگی ہے بیماری ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور آپ یہ وظیفہ کریں اور دو رکت نماز پڑھنی ہے مغریب کے ٹائم یا بھی عشاء کے ٹائم کسی بھی دین آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ جو ہے آپ نے دو رکت توبہ دو رکت حاجت پڑھ کے آپ نے دونوں الگ الگ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے چاروں کل پڑھ کے ٹھیک ہے سجدے میں جانا ہے اور جو دعا مانگنی ہے آپ مانگیں یقین مانیں صبح آپ کا کام ہو جائے گا بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے چاروں کل کو پڑھ کے اللہ سے فریاد کریں فوراً اچھا ریزرٹ ملے گا انشاءاللہ آپ ایک دفعہ ضرور کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ جتنی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ ختم ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے لئے دعا بھی کرے گی اور ساتھ میں آپ کا مسئلہ بھی حل کرے گی انشاءاللہ